بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں زین العبدین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سج باد نصر مرزا صاحب کے ساتھ مرزا صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام علیکم ناظر کرام دیکھئے آج کا پروگرام انتہائی اہم ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت اہم پروگرام کی ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ جو ہمارا سب سے پہلا پروگرام تھا جب ہم سچ ٹی وی میں دوہزہ تیرہ میں شامل ہوئے تھے تو ہم نے سب سے پہلے ہار پر پروگرام کیا تھا جو کہ ایک قسم کا مالہ بنا لیا ہے امریکہ نے سلاب نانے کا زلزلہ لانے کا سنامی نانے کا اس پر ہم نے پروگرام کیا تھا پھر آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے یونون پرانٹ پر کیا تھا جس میں وہ ایک گریڈر اسرائیل کا منصوبہ تھا اس کو ہم نے بنقاب کیا تھا پھر آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم کانٹم کا اور بہت سے پروگرام کی ہیں لیکن ہم شورٹ کر کے بتا رہے ہیں کانٹم جو سیٹلائٹ جب چھوڑا تھا چینہ نے دوہزہ سولہ میں تو اس پر بھی ہم نے پروگرام کیا تھا پھر ستائیس فروری دوہزہ انیس کو جو ہم نے پروگرام کیا تھا وہ بھی پڑا دیدنی پروگرام ہے اس میں کیونکہ وہ دو روز کا پروگرام تھا اور اس میں ایک جنرل ایک فوج کا جنرل ایک ایڈمیرل اور ایک ایک فضائیہ کا وائسہ مارشل وہ شامل تھے اور اس کے علاوہ پروفیسر حضرہ شامل تھے تو بہت تاریخی ہم نے وہ پروگرام کیا تھا اس کے بعد میں ہم نے جو گلائیڈ ویکل کا پروگرام کیا تھا پچھلے دو ہفتے پہلے وہ بھی جو سپر سونک گلائیڈ ویکل پر جو پروگرام کیا تھا وہ بھی یونک تھا لیکن آج کا ان سب سے زیادہ یونک اس لیے ہے کہ ہم جنرل خالد کتوائی صاحب نے جو سی آئی ڈبل ایس سے ایک ادارہ ہے اسلام آباد میں ہمارا برادر سسٹر کے ادارہ ہے جو اس میں انہوں نے تقریر کیا آٹھ دسمبر دوہزار دوہزار اکیس کو اس کا موضوع تھا اسٹریڈیجیک اسٹیبلیٹی اینڈ نیوکلر سیکوریٹی گلوبل اینڈ ریجنل پرسپیکٹیو میں یعنی جو اسٹریڈیجیک استقام اور ایٹمی تحفظ عالمی اور علاقہ یہ تناظر میں تو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں پہلے تو یہ دو باتوں کی ہم تعریف کرنا چاہتے ہیں یعنی ایک تو ہم خالد قدوائی صاحب کو بتانا چاہتے ہیں خالد جنرل خالد قدوائی صاحب کون ہے لیفٹرن جنرل خالد قدوائی صاحب اس وقت پاکستان نیشنل کمانڈ جو آتھارٹی ہے اس کے مشیر ہے اور اس سے پہلے وہ کوئی چھے سے زیادہ سال تک جو ہے وہ اسٹریڈیجیک پلانڈ ڈیویجن کے سربراہ رہے ہیں اور انہوں نے ہی جو یہ کمانڈ آتھارٹی تھی جب بنی تھی اور اس پر انہوں نے یہ ادارہ کو منظم کیا اور یہ پہلی دفعہ تھا کہ تمام جو ہمارے سیٹلائٹ تھا ہماری میزائل تیکنولوجی تھی ہمارے پیسفل یوز اف تیکنولوجی تھی اور ہمارا جو جو اٹومک پروگرام تھا وہ سارا اسٹریڈیجیک پلانڈ ڈیویجن کے انڈر میں آ گیا اور ہمیں یہ ازاز حاصل ہے انٹریکشن کو کہ اس نے یہ سارا جو ان کے سٹرکچر تھا اس کو شاہر کیا جس پر ہمارے خلاف انکواری بھی ہوئی لیکن وہ بہرحال وہ ایک وافیشل تھا تو اس لحاظ سے وہ میں نے بہت زیادہ ہم نے اپنے طور پر جو ہم اپنے طور پر جو کہہ سکتے ہیں لیکن جو خالد قدوائی صاحب ہیں وہ ایک اتہائی محترم شخصیت ہے اور بہت ہی لوگ باگ عمومی طور پر نہیں جانتے ان کا نام کو اور ان کے ہم آج اس لیے آج ان کی اجازت سے ہم یہ بات یہ پروگرام کر رہے ہیں اگرچہ یہ سارا جو انہوں نے تقریر کیا ہے وہ 8 دسمبر 2020 کو ایک اگر اگر یہ پالیسی بیان کہتے ہیں اگر ہم کیونکہ ہم پولٹیکل سائنس کے تالیبیل میں ہیں اگرچہ تالیبیل ہم اس لیے اپنے اس میں کہتے ہیں لیکن کیونکہ بہت سے تالیبیل میں ہم جو ڈاکٹر بن رہے ہیں اس وقت اس میں دس بیس سوات ہمارے ایسے ہیں جو ہمارے پڑھائی ہوئے بچے ہیں تو پولٹیکل سائنس میں تمیز ہوتی ہے کہ جو پالیسی بیان ہوتا ہے وہ اسٹیٹ گورنمنٹ پاکستان دیتی ہے یا کوئی بھی اسٹیٹ دیتی ہے لیکن یہ اسٹیڈیجیک بیان ہے اب ہم اسٹیڈیجیک کیا ہم تعریف کرنا چاہتے ہیں یہ اسٹیڈیجیک جو جب ہم اس لفظ استعمال کرتے ہیں عمومی طور پر یہ اسٹیڈیجیک کا لفظ استعمال ہوتا ہے طویل مددی پروگرام کو لیکن یہ ساتھ ساتھ میں ایٹمی پروگرام کے لیے بھی آتا ہے اس کا جو ترجمہ ہے اردو میں تذویراتی ہے تو اگر ہم تذویراتی نہ کہیں اور آپ کو اسٹیڈیجیک کہیں تو اس کا مطلب یہ ہی لے لیا جائے کہ وہ طویل مددی جو ہمارا ایٹمی پروگرام ہے یا ہمارا میزائل پروگرام ہے یا ہمارا جو سپیک ہے یہ ہمارا طویل مددی پروگرام اسٹیڈیجی پلان ہے سب یہ سارے کے سارے اس کے سپیک تو اسٹیڈیجی پلان ڈیویجن کے اینڈر میں آتے ہیں تو خالد قدبائی صاحب اس کے اور بہت نرم خوہ ہیں اور بہت ہی نیک شخصیت کے مالک ہیں انہوں نے تقریر کی ہے آٹھ دسمبر دو ہزار دو ہزار اکیس کو سی آئی ڈبلس میں اور انہوں نے اپنی گفتگو میں یہ بات کہی ہے پہلے ہم اس کا کچھ حصہ انگریزی میں سنا دیتے ہیں کہ انہوں نے جو کچھ فرمایا وہ بن ناظرین کو دکھاتے ہیں ری بیگا ہے اس کے لئے 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 لہذا اور ہم سنے دیتے ہیں جو کچھ فرمی شخصیت کے لئے را ،Clڈا کوئی بڑی سنے دینے کے لئے بڑی سنے دیتے ہیں جد نے پیستی تولے کی تخبیر تک پیسپ کے بعد جزا دولتے ہیں جد ڈیویجن کی طویعتم موسیقی 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 انہوں نے کہا کہ چار اس کے پہلو ہم بیان کرنا چاہتے ہیں تذویراتی حصے کام بین الاقوامی اور مقامی پرائیمیٹ ایڈ میں تحفظ کیونکہ سینٹرل آف اسٹیڈیز روایتی عددات سے دارنشنل کے خیالات کو پیش کر رہی ہے تو یہ انہوں نے اپنے ادارے کو ان کو مخراج تحسین پیش کیا ہے تو ہم ہماری طرف سے ذکے انہوں نے اپنے گفتگو میں کہا کہ اگر جنوبی ایشیا کے اس حوالے سے مرکزی حیثیت حاصل ہے جب تذویراتی بات کریں گے یا سٹیڈیزی بات کریں گے تو ہم انہوں نے کہا کہ مرکزی حصے حاصل ہے میرے لئے یہ موضوع ہوگا کہ اس حقیقت کو بیان کروں کہ اس حقیقت میں مستفصل ایٹمی ٹکراؤ کے خطرات موجود ہیں چھے فروری دوہزار کو جو کچھ میں نے بیان کیا تھا اسے دورائے تو میں تو بین الاقوامی اور مقامی طور پر خطرات موجود ہیں گزشتہ خدا میں تین نقاط کو جاگر کرنے کی کوشش کی تھی کہ جنوبی ایشیا میں جو تذویراتی یعنی استعقام کے حوالے سے تھی پہلا یہ اس لئے بیان کیا گیا تھا کہ استعقام اور استعقام ایک ذابتہ کار کے تحت ہوتا ہے پاکستان کا استعقام میں اہم قدار ہے پاکستان کو مستنیف کر کے استعقام کی امید ناممکن ہے اگر بھارت اگرچہ بھارت پاکستان کے بغز میں مسلسل خطے کو غیر بستقم کر رہا ہے جبکہ پاکستانی کوشش کہے کہ خطے میں استعقام بیلس برقرار رہے گوشتہ دو سال میں بھارت بڑے زور شورت سے اپنے استعقام مقاصد کے لئے سرگردہ رہا ہے اس کے دفاعی سسٹم میں ریفر لڑا کا تیار ہے ایس فور ہنڈر سسٹم ڈرون اور ایٹمی اسلام میں اضافہ اور برین ان کو نیکللائز کرنا ہے یعنی وہاں پر برین کو نیکللائز کر دیا ہے اور کرنے کا ادم استعقام کرنے کے لئے جانا ہے اور خطے کو ادم استعقام کے لئے جانا ہے پاکستان اس کو نظر انداز نہیں کر سکتا وہ ادم استعقام کے ڈاکٹرین کو قبول نہیں کرتا اور پاکستان ہر قیمت پر اسٹیڈیز کی توازن کو برقار رکھنے کی کوشش کرتا رہے گا یہ ان کا بڑا تاریخی بیان ہے دوسرے دفاع میں یہ پیش کیا تھا کہ بھارت بالا کورٹ کے اچھا ہم نے اس کو پاکستان اور بھارت کے حوالے سے اور کرونا کسے مشکلات اور امریکہ اور بھارت اور چین اور امریکہ کے اتحادی اور پاکستان کے ذمہ داریٹوی ملک اور افغان کی صورتحال اور نیکلو سیکرورٹی اور ایک سنجیدہ مسئلہ ہے اس کو ہم نے ایک علاق سے پانچ چھے حصوں میں تقسیم کیا ہے تو ہم یہ بات اب آ رہے ہیں کہ بھارت کا ہم شروع کرتے ہیں کہ اب یہ کہتا ہے بھارت بالا کورٹ کے فضائی کاروائی میں ناکام رہا سبیس حوری دو داریٹو بھارتی فضائیہ پاکستانی فضائیہ کے مقابلے میں حضیمت سے دوچار ہوئی پلواما واقع کو جواز بنا کر سیاسی مقاصل کے دعاقوت اندیش حکمت عملی کے ذریعے کے تحت پاکستان کے خلاف کاروائی کی اس کا مقصد آنے والے انکشن میں کامیابی تھا اس حوالے سے دو ہم باتیں پیش کی تھی پہلے پاکستان کا ایٹوی پرگرام ایک وسیع مقصد کے لیے ہے اور بھارت کی جاریت کے خلاف بھرپور جواب دیری کے تیاری ہے یعنی ہمارا پرگرام جو بھارت کے لیے انتیانت بھیانک ہوگا ہمارے پاس جو آلہ قسم کی اسکری تیاری ہے انہوں نے کہا کہ میں نے اشارہ کیا تھا کہ بھارتی پاکستان کے مضبوط نیکلو سلاحیت سے واقف ہے جو بالکل آیا ہے اگرچہ اسے بھارتی گمراہ کرنے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ پاکستانی نیکلو سسٹم میں خامی ہے بھارت کی کسی بھی قسم کی غیر مدارن اثر جاریت کے جواب میں پاکستان بھرپور طاقت کے ساتھ قطعی اور فیصل کن جواب دے گا یہ ایک بڑی تاریخی بات انہوں نے کہہ دیا ہے بالا کوٹ کے حملے کے اگرے روز ستائیس فروروں کے پاکستان جوابی کارروائی کے طور پر ایک نئی بھارت کے تیر عداب کو ایرہ ستائی کے ذریعے کامیابی نشانہ بنایا پاکستان نے بھارت کے دو جہاز مار گرائے ایک بھارتی پالٹ ابھی نندن کو گرفتار کیا پاکستانی فضائیہ نے بھارتی فورز کو مفلوز کر دیا تھا جس کے نتیجے میں بھارتی ایر فورز کا اہلی کارپٹر خود اپنے تیارے کے نشانہ بنا اس میں ناکامی کے بعد بھارت کے ایک ایٹ میں اب دو چار یعنی یہ ہم کہہ رہے ہیں انہوں نے اپنی تقریب نہیں کہا ایک ایٹ میں اب دو چار مارڈ دو دار انیس کو دو دار انیس کو انہوں نے یہ آئی تھی ہمارے اوادر کے علاقے میں پاکستان کے پار میں کارروائی کے نیے سے داخل ہوئی جیسے ہماری مترک نیوی نے جانچ لیا اور وہ راڈار میں میں دیکھ لی گئی پاکستان میں زمین فضاء اور سمندر تینوں راستے سے بالاکورٹ کے حملے کو برپور جواب دیا تھا مجھے یہ بھی خرش آیا کہ بھارت ایک دن پھر ایسی کارروائی کرے گا کیونکہ بھارت کے پانچ ریاستوں میں دو دار بائیس میں انتخاب ہوں گے جس میں انتہائیس انتہائیس حصہ صوبے اتر پردیش جس کے عبادی پچیس کروڑا ہے یہ میں کہہ رہا ہوں ان کا نہیں ہے لیکن وہ میں بتا رہا ہوں کہ بھارت کی جو انہوں نے کہا کہ اتر پردیش یو پی جیسے کہتے ہیں تو اس میں اتر پردیش ہے اور مشرقی پنجاب بھی شامل ہے یہ بات گردش میں ہے یا اس کی تلعہ ہے کہ بھارتی وزیرہ مندریند مدی اس سادش کے لیے ساتھ بات کر چکے ہو سیاسی طور پر استعمال کیا جائے گا تیسرا نقطہ میں نے بھی یہ بیان کیا تھا کہ بھارت میں جبوریت جو حاوی ہو چکا ہے دستانی اتارے جا چکے ہیں چہرہ بے نقاب ہو چکا ہے سیکروریزم بڑھ چکا ہے دوزار بیس میں بھارت ہندو ریاست بن چکا ہے جو کہ ہندووں کا ہے ہندو کے لیے رہے گا جس کو انہوں نے انگریزی میں کہا ہندوستان is of ہندوز by ہندوز for ہندوز اس کا انہوں نے اس طرح سے بیان کر کے آپ نے آپ کو تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بھارت کی آخری جملہ کہہ کر پھر ہم آگے چلتے ہیں کہ دوزار اکیس میں اقترام میں بھارت کی اندونی پالسی ہندوزم پر مبنی ہے یہ نہ صرف مقبوضہ جمعہ و کشمیر کے لیے بھارت کی گلی کوشم میں نظر آ رہی ہے گیر روایتی آئین سازی سے بھارت میں مختلف گروہوں اور ذاتوں کو بھاننے کے لیے ریاست بھی کوشش کر رہی ہے ریاست میں کوشش بھی جاری ہے کیا یہ محضر معاشرے کے علامتیں ہیں یہ نہیں ہے محضر معاشرے کے لیکن جو پاکستان جو کچھ کر رہا ہے وہ محضر معاشرے کے علامتیں ہیں اور اس طفقات کو اور جو ہندوستان کر رہا ہے وہ اپنے طفقات کو استعمال کر رہا ہے اس کے ذریعے خطے میں آدم استقام پیدا ہو سکتا ہے انہوں نے کہا کہ بھڑتا ہوا انتہا پسندی ایک مائنڈ سیٹ کے تحت ہو رہی ہے بھارت میں جو آج کے بھارت کی شناعت بن چکی ہے مدارکرات کے ذریعے اور جمہوری اقدار کے ذریعے روکا جا سکتا ہے اب مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے بریک کے بعد آئیں گے تو اور جو اہم نکات ہیں وہ بیان کر دیئے گا ناظرین مقصدہ وقفہ ہے وقفہ کے بعد دوبارہ آتے ہیں ایک بردہ پھر پر گئے میں خوش حامدید کہتے ہیں جی میرے صاحب اور بھی اہم نکات انہوں نے کہا کہ بھارت کی انتہا پسندی جو ہے وہ سارے خطے کے لیے خطہ داگ ہے اس کے جو معاملات ہیں وہ بڑھتے چلے گئے لیکن انہوں نے کہا کہ ان ممکن ہے کہ مستقبل میں جب یہ دھول بیٹھ جائے اور دھن ہٹ جائے چھڑ جائے تو جو مقابلہ باضی ہو رہی ہے وہ پھر اپنی جگہ پہ آئی ہے ممکن ہے کہ انہوں نے لفظ استعمال کیا ایک منیجیبل اسٹریڈیجیک منیجیبل پیٹرن بن جائے یہ ایک نیا اسطلاح ہے جو کہ انہوں نے استعمال کی ہے کہ منیجیبل اسٹریڈیجیک پلٹیکل سائنس کی طالبیر ہونے کے رہے سے یہ ہم نے نئی اسطلاح ہم سمجھتے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ اسٹریڈیجیک منیجیبل پیٹرن کا لفظ انہوں نے استعمال کیا پھر امریکہ کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ نے نومبر دوہزار بیس کے انتخاب میں جو متعدادہ انتخابات ہوئے ہیں جو بائیڈ اقدار میں آیا انہوں نے ایک پالیسی مرتب کی جسے سی تری کہا جاتا ہے یعنی چائنہ کو کنٹین کرنے کے لیے کنٹینمنٹ کمپیٹیشن اور کنفرنٹریشن کی پالیسی تھی اور اس سے کا مطلب یہ تھا کہ وہ اس کا مقابلہ کرنا ٹکراؤ کرنا اور ان سے مقابلہ کرنا اس پالیسی میں اس کے اتحادی بھی متفق ہیں اس پالیسی کے مختلف خطوں پر آساد بھی پڑھیں گے جو وقف کے تقاضے کے ساتھ ساتھ جہاں ضرورت ہوگی محدود کرنے کی محدود کرنے کے لیے وہ کریں گے مقابلہ کا ماحول ہوگا تو ویسے ہی ہوگا کہ جو اب ٹکراؤ کی صورت ہوگی تو اس سے در ایک نہیں کیا جائے گا اب اس میں بہت سے ملکلی سوال ہوگا ایک وقت آئے گا کہ سوال یہ پیدا ہوگا کہ وہ یو آر ویٹا سے اور یو آر ویٹا سے ایک بڑا کمبیر مسئلہ ہوگا ان کے لیے اب دوسرے بعد انہوں نے ساتھ وقت پائنٹ انہوں نے یہ کہا کہ دنیا کا اپنی خواہش پر سردن کے حمایت یا اسے دور رہنے کے مشکل فیصلے کے طرف جانا ہوگا مختلف مختلف گروپ بنایا جائیں گے جو مختلف خطوں میں پینڈا گاؤن کے منصوبے کے تحت اپنے پالیسی ترتیب دیں گے جیسے کوارڈ بن گیا ہے اور اکوس کا جو اے یو ایو ایس جو ہے آسٹیلیا یو کے اور یو ایس کا جو سفید فارم جو ایک ٹرائنگل بنایا ہے انہوں نے ان گروپ کا سب کا حدہ جو چین ہے وہ جو ساؤت ایسیا کو پسند کرتا ہے آٹھوہ پاند انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے دو جہت نمائیا ہیں ایک سیاسی دوسرا آسکری جس کے اثرات ابھی اتنے واضح نہیں ہیں لیکن اس کے دور اثرات اثرات مستقبل مرتب ہوں گے اس کا پہلا انصر یہ فائدہ ہوا کہ جو میٹنگ ہوئی ہے ورچول چین اور امریک کے درمیان میں یہ تاریخی میٹنگ ہے دونوں ان کے صدور کی اندور اندرشی کے علامت ہے اس کے مستقبل اثرات پڑھیں گے اور جو اسٹریڈی کے عالمی تناہو کو کم کرنے میں مدگار ہوں گے یہ عالمی ہے جسے کام کے لیے نیک شگون ہے پاکستان نے کسی پذرائی کرتا ہے پاکستان نے اس کو خجامدید کہا دوسرے انہوں نے کہا ہے کہ دوسرا چین نے اپنی ایٹویس رائد کو جو ظاہر ہائپر سونک گلائیڈڈ میزائل ویکل کے کامیاب تیس کے ذریعے کیا تھا اب اس میں یہ جو دو باتیں ہم نے یہ بیان کر دی تھی اگرچہ یہ ہم نے مزید گفتو اس لیے نہیں کرتا ان کی بات کہہ دیتے ہیں کیونکہ اس پر ہم نے زیادہ سٹریڈی کیا ہے انہوں نے ان کی سٹریڈیم سے زیادہ ہوگی لیکن کیونکہ ہم نے اس پر فل پرگرام کر دیا ہے جو آپ کو دو ہفتے پہلے دیکھ سکتے ہیں سنڈے کے دن جبکہ چین نے پہ در پر دو مزار ٹیس کیے ایک کیا انہوں نے اگست میں اور ایک کیا جولائی میں ایک کیا اگست کے اندر دو ہزار ٹیس کے اور انہوں نے دونوں کامیاب ہوئے اس میں انہوں نے جو استعمال کیا کہ وہ پہلے خلا میں جائے ایک ایک مزائل کی ذریعے سے پھر وہاں جو پارشل انہوں نے لفتا کیا پارشل بمبارمنٹ کے ذریعے سے وہ پھر مزائل الالغ ہوگا پھر واپس آئے گا میں نے زمین کے دارے میں اور پھر جا کر وہ جہاں بھی جائے گا اس کو دیکھا نہیں جا سکتا ہے تو وہ یہ ستائیس جولائی اور دوسرا تیرہ آگست کو ہوا تھا گوشش ہے دو سال میں جو بین اللہ اقامی تبدیلی آئی ہے وہ بہت اہم جس میں وہ بھی اہمیت کی حامل ہے جس کا تعلق جنوبی ایشیا سے ہے اس میں کشمیر کے مسئلے میں پاکستان اور بھارت کشید کی بہت اور چین کے دو دار بیس میں جڑپ افغانس سے امریکی فوج کو نکالا اس خطے پر اثرات پڑیں گے پھر انہوں نے کہا کہ پہلے کشمیر کی بات کر لیتے ہیں کہ بھارت نے اپنے آنی خلافتی کرتے ہوئے آرٹیکل 370 اور 35 کو مطل کرنا اور اس کی تحت کشید کی بڑھانا اس کی تحت کشید بڑی اور بھارت مقبضہ کے لداخ میں حمل قیر کر رہا ہے راستہ اختیار کر رہا ہے ابھی وہاں پر جو بائن ہے یعنی ست اللہ کی آبادی کو انہوں نے محصور کر رکھا نو لاک فوجی وہاں لگا رکھے ہیں انہوں نے یہ بات کہی اور پھر دوسرا انہوں نے کہا کہ دوسرا لائن آف ایکچول کنٹرول جو ہے جو کہ چین اور انڈیا کے درمیان میں ہیں وہ ابھی تک جو ہے اس تحشدہ نہیں ہے انمارڈ ہے اب یہ لگتا ہے کہ وہ کہتا ہے چین جو انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان جو ہے وہاں پر ان کو حضیمت ہوئی ہے ارونچل میں بھی اور ہر جگہ پر وہ اور اس کا انہوں نے ذکر کیا ہے تمام یہ لیکن وہ جو انہوں نے یہ بات اہم کی ہے کہ یہ نیوکلور فریش بائن بن چکا ہے جو کشمیر کا معاملہ ہے تو یہ ہم بھی اس پر ایک پورام بھی کر چکے ہیں تیسرا انہوں نے کہا ہے کہ اب یہ اس نے کہا کہ یہ امریکہ اتحادی کی امریکہ کا جو بھارت اس لیے اتحادی بننا چاہتا ہے کیونکہ وہ پاکستان کہتا ہے کہ پاکستان سے ہمیں اتنا خطرہ نہیں ہے پاکستان اور چین کے درمیان میں خطرہ نہیں ہے لیکن چین اور بھارت بھارت کے درمیان خطرہ ہے تو وہ اس لیے چین امریکہ کا اتحادی بننا چاہتا ہے سی طریقہ حصہ بننا چاہتا ہے انہوں نے یہ بھی کہا نا کہ تری ٹائگرز کا مقابلہ ہے انڈیا ایک ساتھ کر رہا ہے تیسرا طالبان اور امریکہ درمیان مذاقعباد میں جو معایدہ ہوا اس کے تحت امریکی فوج کا افغان سے پورا امن نخلا یہ پاکستان کی بڑی کامیابی ہے انہوں نے ذکر کیا ہے بڑی طریقے سے کہ وہ کس طرح سے ان کی نیشنل آرمی کا پھیل ہو جانا ہوا ہے دیکھیں لائن آف کنٹرول پاکستان اور انڈیا کے درمیان میں لائن آف کنٹرول جو ہے انڈیا اور چائنہ کے درمیان میں ہے جی اس کو اس لیے ہم کہتے ہیں تو اب دوسرا یہ ہے کہ وہ اب ان کے انہوں نے کہا کہ اشرف گنی کو پدر آگرز کو طالبان سے مذاقع کرنا اس بات کے دلی بنا کے طالبان افغان سے مکمل ریٹ ہے اب جو بائیڈن کی حکومت کے لیے اہم یہ ہے کہ افغان کے تیب یعنی اب وہ کوئی ریٹ موجود نہیں ہے وہاں پر اور ایک اور اہم بات یہ ہے کہ افغان سے بگڑتی صورتحال تشریع ناک ہے معاشی مسائل کو حل کر دنیا مسائل کو دنیا کو مل کر حل کرنا ہوگا پاکستان کی مغری صحت پر پاکستان کو سکرٹی بڑھانے ہوگی تاکہ ممکنہ دہشی کردی خطرات سے نمیتا جیسے کے لیے پاکستان نے آنیٹی کر دیا تین لاکھ جو آدمی ان کو آئے ان کو واپس کر رہا ہے جنرل قدوائی صاحب کی بات انہوں نے مان لیا شاید کیونکہ بھارت کو سیاسی اور تصویراتی ناکامی ہوئی ہے جس کا اس کا سرمایہ بھی کسی کام نہ آیا نئی روابط اور تعلقات اس کی انٹیلیزن ناکامی بھی آیا ہیں ہوئی ہے افغان سے اندروی بدلتی صورتحال تک وقت پر اسے اندازہ ہی نہیں ہوا افغانے سال میں پاکستان کو بہنے لوگا کے بیدادی خیرسند رویے سے مایوسی ہوئی امریکی افواج کے انخلاق بعد ہونے والی صورتحال کا اندازہ لگانے عالمی داروں کے ذمہ داری تھی پاکستان نے تو امن اور امریکی فوج کے فوج کے پر انخلاق کے لیے دعا کو مذاقرات کو کامیاب بنایا پاکستان نے امریکہ سے اپنے بیس سالہ اتحادی قدار کو بخوبی نہیں بھایا پاکستان کو نظر دار کر کے افغانستان کا دیر پر آمن ناممکن ہے پاکستان کی جانے افغانیوں کا انخلاق ایک مشکل مرحلہ ہے جس سے پاکستان دوامے دنیاوں کا افغانستان کے لیے ایک مشترکہ حکمت عملی وضاہ کرنی ہوگی جی انہوں نے یہ کہا پھر انہوں نے کہا کہ اچانے اقدار کی متقریق اہم مسئلہ بنی پاکستان نے اس کو پر امن انداز سے انداز سے کرنے کے لیے اہم قدار ادا کیا قدار بران سے نمٹنے کے لیے گندم قدار اجناس اور دواؤں کا بڑا زخیرہ افغانستان کو دیا پاکستان نے بارہ سے گندم اور دواؤں کے پچاس ہزار تن کی امداد جانے میں رہ داری ازولت فرام کی پاکستان مزید بھی تعاون کرے گا کیونکہ یہ سیاسی مقاصد کے لیے بلکہ انسانی اسلیمیں سے نمٹنے کے لیے ہیں دنیا کو اس سے اور دنیا کو بھی اس پر بڑھت کر کرنا ہوگا اب ہم یہ کہہ رہا چاہتے ہیں یہ بات جو انتہائی اہم ہے کہ جنرل قضوائی صاحب نے ایک قسم کا جو اسٹریڈیجک بیان دیا ہے پاکستان کے لیے انتہائی اہم ہے اور یہ ساری دنیا کے لیے آنکھیں کھولنے کے لیے ہے کیونکہ انہوں نے امریکہ کے معاملات کو بھی امریکہ چین کے معاملات کو بھی بہت گری نظر ڈالی ہے اور ان کو بڑے سلیکے سے بیان کیا ہے اور جو زبان استعمال کی ہے انگریزی میں وہ انتہائی شستہ ہے اور اس میں کہیں پہ بھی کہیں لیکن ایک جگہ پر جہاں پاکستان کی سلامتی کا سوال آیا اور بھارت کی جو غیر سنجید کا سوال آیا اس پر انہوں نے سختی سے اس پر سختی دکھائی ہے اس نے کہا اس کا بیانہ کا انجام ہوگا اب ہم دنیا کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دنیا کو بالاخر نیکلر تحفظ کے بارے میں سنجید کیے سے سوچنا ہوگا جی میرے صاحب یہ بہت اہم موضوع انہوں نے بیان کیا ہے مجھے بریک کے بعد آئیں گے تو اس پر بات کر لیں ہاں ہم اس پر اچھا بات کر لیں جی نادیل مقصدہ وقفہ ہے وقفہ کے بعد آتے ہیں ایک بردہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں جی میرے صاحب اب میں جلل خالد کی دوائی کی جو سب سے اہم حصہ ہے گفتگو کا اس کا کچھ پاٹ بھی پرے سنوانا چاہتا ہوں اور اس کا پھر میں ترجمہ کر دوں ہوں ٹھیک ہے پہلے وہ سنا دیتے ہیں پہلے وہ سنا دیتے ہیں گفتگو چوتی چند چند Цی سلام قijdرAY زیرت نسل تراج کی السلام موسیقی 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 انہوں نے کہا کہ دنیا کو بالاخر نیکولر تحفظ کے لیے کے بارے میں سنجید دے سوچنا ہوگا یہ بہت اہم بات کی انہوں نے اور ایک اصول تیہ کرنا ہوگا کہ دنیا کو ایٹمی جنگ سے محفوظ کیسے کیا جا سکے اس حوالے سے سابق صدر امریکی صدر نے نیکولر سیکرٹی سمیٹ میں اس کا اظہار کیا تھا چار سمیٹ ہوئی ہیں وہاں پر ایک سمیٹ میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہماری قومی ذمہ داری ہے کہ ہم دنیا کو محفوظ بنائیں اس سمیٹ میں سمیٹ کا مطلب یہ ہے کہ تمام جو سربران مملکت تھے وہ گئے تھے جن کو بلائے گیا تھا وہ لوگ شامل ہوئے تھے چار سمیٹ جو ہماری کتاب میں موجود ہے جو ہر نشد تحقیق میں ہم نے چاروں سمیٹ کا ذکر کیا ہے تھوڑا تھوڑا تو اس میں انہوں نے کہا کہ ہماری قومی ذمہ داری ہے کہ ہم دنیا کو یہ امریکی صدر کہہ رہا کہ ہم بھی پھر کہ یہ ہماری قومی ذمہ داری ہے ہم دنیا کو محفوظ بنائیں اس سمیٹ میں دنیا کے مہار ان کے رائے لی گئی تھی اس میں بڑی تعداد ملک نمائندوں نے بحث کی تھی اس کا مقصد دینوں کو محفوظ بنانا ہے اس پر عمل درامت ہونا چاہیے اب قضبائی صاحب کا یہ رائے ہے کہ ان کا عمل ہونا چاہیے پاکستان نیکل سمیٹ کی سفاشات کو اپنانا چاہتا ہے پاکستان تو اس پر تیار ہے کہ جو سمیٹ میں سفاشات ہوئی تھی ہم دل و جان سے اس پر عمل کرنے کو تیار ہے نو گیارہ کے بعد دنیا کو دہشت گردی کی جنگ کا سامنا رہا پاکستان نے جنگ میں کام رکھے کہ دنیا کا کوئی ملک نہیں جیتا ہے دہشت گردی کے خلاف سوائے ہمارے پاکستانی فوج کے وہ یہ احضاد حاصل ہے کہ وہ کامیاب ہوئی ہے پاکستانی جنگ میں کامیاب حاصل کی لیکن ہمارے خلاف پر بندہ کیا جاتا رہا ہے کہ ہمارے ایڈمیس آجاد دہشت گردوں کے کندل میں جا سکتے ہیں لیکن دنیا نے دیکھا کہ ہم نے کس طرح سے اسے غلط ثابت کیا یہ آپ دیکھ لیجئے کہ بار بار ہم ہی ایک ملک ایسے ہیں دنیا کے نظر میں کہ جو کہتے یا ہر انڈیا کے دنی کہتے ہیں کہ جو روز ان کے یورینیم چوری ہوتا ہے کتنے دفعہ کرتے ہیں یورینیم چوری ہو چکا ہے لیکن دنیا دیکھا کہ ہم نے اسے غلط ثابت کیا میں گزارش کروں گا کہ عالمی سطح پر نیوکل سیکورٹی کے حوالے سے تیشت ہوتا ہے سوالوں کو رائد کیا جایا یہ آلے کے طور پر کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونا چاہیے جو یہ بھارت اور امریکہ ہمارے خلاف کرنا چاہتے ہیں پاکستان نہ صرف عالمی مفاد میں بلکہ اس کا مفاد یہ ہے کہ وہ اپنے نیوکل احساسوں کو محفوظ تر کریں یعنی محفوظ اپنے ایڈمی سالجاز کو محفوظ کرنا وہ عالمی مفاد میں نہیں بلکہ اپنے مفاد میں بھی وہی کرنا چاہتا ہے کیونکہ ایڈمی اگر کہیں بھی واقعہ ہو گیا تو سب پر اثر پڑے گا اور دنیا اس سے متاثر ہوگی جیسے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے ایسا ہی کیا ہوا ہے پاکستان ایک ذمہ دار ایڈمی بلک ہے یہ بات یاد رکھنے چاہیے اور اس وقت میں نے کتاب بھی لکھی ہے ک اس لحاظ سے وہ میری جو مضامین لکھے ہیں میں نے جنگ مخبار میں اس کا ایک مجموعہ ہے پاکستان ایک ذمہ دار ایڈمی بلک ہے اور نیوکلر سیکورٹی سمیٹ سے تقریباً گیارہ سال پہلے پاکستان نے اپریل دوہزار انیس سو ننانوے پاکستان نیشنل کمانڈر ارثارٹی اور اسٹریٹری پلانٹ ڈیویجن کا ادارہ بنا چکا تھا جو نیوکلر کے تمام معاملات کے دیکھبال اور معاملات کے ذمہ دار ادارے ہیں پاکستان کی اولی ترجی یہ تھی کہ نیوکلر معاملات میں موقع تحفوظ کا طریقہ کار اپنایا جائے تحفوظ کا ایک مربوط پلان ہمارے ملک میں قائم ہے اس میں سیکورٹی انٹیلیجنس کا ایک منظم نظام موجود ہے جس میں پرسنل میٹریل کنٹرول این اکاؤنٹنگ جس کو پی آر پی کہتے ہیں اور ریلائیبریٹی پروگرام جو پرسنل ایم سی اے 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 اور جو میٹریل کنٹرول این اکاؤنٹنگ ہے پی آر پی اسے کہتے ہیں اور اس لحاظ سے ریلائیبریٹی پروگرام جو ہے پی آر پی میٹریل اور اس کے علاوہ اسٹیٹ آف دی آرٹ تربیتی مرکت جو ہے ہمارا جس کو میں نے پاکستان سینٹر اف ایکسلنس این نیوکلر سیگورٹی کا جو ادارہ ہے اس کو پی سی ای ای این ایس کہتے ہیں جو آئیے کے منظوری سے قائم ہے اور ہر وقت مائنے کے لیے کھلا ہے اس کے ساتھ مختلف سے منارز اور پروگرام کے ذریعے دنیا کے مہارین کے آرہ کو تبادلہ بھی ہوتا ہے اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ میں یہ بھی کہوں گا کہ نیوکلر سیگورٹی کے حوالے سے جو تعلیم دی جاتی ہے نیوکلر سیگورٹی ہمارے ہاں اداروں میں تعلیم دی جاتی ہے اور نیوکلر سیگورٹی اور اس کے تحقیقار ایک مستثل عمل ہے پاکستان نے جدید نیوکلر ایڈیوکیشن کے حصول اور مہارت کے لیے بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کی ہے جس کے فائد بھی مل رہے ہیں دوزار ساتھ سے دوزار چودہ کے تحقیقار پاکستان میں زیشنگردی کاروائی متیدی سے اضافہ ہونے میں ہونے میں غیر ملکی ہاتھ کا کردار رہا ہے اور اس دوران بین الاقامی وفود نے پاکستان دورا کیا اور اس کے نیوکلر سیگورٹی کے حوالے سے ہمارے اعتماد کو دیکھا ہم نے ایک پروفیشنل اپروز کے تحقیقار اپنے سیکورٹی سسٹم کو بہت سے بہتر سے بہتر کیا انہوں نے کہا ایک اختصام میں میں یہ کہوں گا کہ پدر آگرس کے بعد جو افغانستان میں تبدیلی آئی ہے اس میں ایک مرتبہ پھر پاکستان کے ایڈ میں اساسوں کی سیکورٹی کے حوالے سے بات ہوئی جو اسوسناک باغ دے دوسری اس میں غلط اطلاعات افغان پر پیغنڈا کیا گیا دواب بڑھا گیا حالانکہ پاکستان ایک مستحق ملک ہے پاکستان کے ایڈ میں اساسوں کے اساسے کوئی تر نوالہ نہیں جو کسی کے دستے میں آ جائیں سیکورٹی کا پول پروف نظام ہمارے بار موجود ہے پھر انہوں نے ایک بات بہت اہم آخر میں جو کہی کہ نیکل سیکورٹی ایک سنجیدہ مسئلہ ہے دنیا کو اسے ڈراؤے کے لیے کسی کو ڈرانے کے لیے سیاسی حالے کے طور پر استعمال کرنے کی بجائے حقائق پر دیکھنا چاہیے پاکستان علاقائی اور عالمی نیکل اہداروں کی گائیڈ لائن کے تحت کام کرتا ہے ہم نے اپنے تحفظاتی نظام کے حوالے سے ان اہداروں کو ہر قسم کی معلومات کا تبادلہ کیا بلکہ یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارے پروس میں نیکل مواد کی اسمالنگ کا جو سلسلہ ہے جو خطناک اور توجہ دینے والا عمل ہے اس پر دنیا کو کام کرنا ہوگا اب بھارت کا جو ایٹوی پروگرام پر جو ہے وہ اس پر ایک کتاب ہی موجود ہے کہ پاکستان کا ان بھارت کا انڈیا کا جو پروگرام میں وہ غیر محفوظ ہے انسیف نیکل پروگرام انہوں نے کتاب ہمارے پاس ہے ریکارڈ پر تو اس میں جو خالد قدوائی کی جو یہ اس وقت جو تقریر ہے یہ انڈیا کے لیے ایک تازیانیہ سے حیثیت رکھتی ہے دنیا کو آنکھ کھولنے کی حیثیت رکھتی ہے کہ وہ پاکستان کے ایٹوی پروگرام کو پاکستان کی ذمہ داری کو دیکھیں پاکستان کی حیثیت کو تسلیم کریں پاکستان کے وقار کو تسلیم کریں پاکستان کو ایٹوی ملک کے طور پر تسلیم کریں اور جو بھارت کی طرف جو ان کا جھکا ہو ہے اسے ختم کریں پاکستان کا جو ایٹوی پروگرام جو پیسفل پروگرام ہے وہ بزادے خود اتنا زبردست ہے کہ آئیے ہی کہ میں نے ہمارے جو پاکستان ایٹوی ملک ایڈی کمیشن کو کو اپنے دو سال کا ممبر بنا لیا ہے جو ان کے جو گورننگ بورڈ کا جو بھی ان کا نام ہے اور بیس سسٹم کہتے ہیں سیکیورٹی اور جو آئے تھے یہاں پر ان کے جو ایک جو چیرمن تھے آئیے ہی کے چیرمن جو تھے تو کراچی میکر میں یہاں پر تقریب ہوئی تھی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان میں جب بھی ہم آتے ہیں تو پاکستان کوئی نہ کوئی جو ایٹوی ماملے میں اگری کرچر کے ماملے میں اور پاور کے ماملے میں اور سیکیورٹی کے ماملے میں وہ ہمیشہ اچھا کام کرتا ہے اب جو ایکسلنس کے جو ہمارے جو قدوائے صاحب نے ذکر کیا ہے جو ادارہ پاکستان سینٹر آف ایکسلنس اینڈ نیوکلر سیکیورٹی یہ بہتری ادارہ اور یہ ایک اور بات بھی ہے جو ہمارے پاس ایک پی این آرے بھی ہے جو ہمارے سارے نیوکلر سسٹم کو کنٹرول کرتا ہے جو انڈیا کے پاس نہیں ہے ابھی تک اور ان کا جو پروگرام جو ہے وہ سارا آئی اے کنٹرول میں نہیں ہے ہمارا سارا پروگرام جو ہے آئی اے کنٹرول میں ہے یعنی ان کو دکھاتے ہیں ہم آپ یاد ہوگا کہ جب ہم کنپ پہ کہتے ہیں تو وہاں پر جو ہے وہ فیل جو جمع ہو رہا تھا وہ جو کرنا کہ جب میں دکھایا گیا تو انہوں نے کہا کہ صاحب آئی اے کے ادارے کے لوگ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں جہاں جو فیل کو آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ بھی اس میں تھے تو اس میں اگر آپ غور کریں تو اس میں جو بہند اہم بات جو میں کہتا ہوں قدوائی صاحب کی میں دوبارہ چاہتا ہوں کہ وہ پاکستان ایک تو بات یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہر قیمت پر جو اسٹریجک بیلنس ہے انڈیا اور پاکستان کے درمیان میں یا جنوبی ایشیا میں اس کو برکان رکھے گا اور بھارت کی جاریت خلاف بھرپور اور اس کا جو پرام ہے وہ بھرپور جواب دری کی تیاری کی ہوئی ہے اس نے اور جو بھارت کے لیے اگر اگر ہم نے جواب دیا تو انتہائی بھارت کے لیے انتہائی بہنک ہوگا پھر انہوں نے کہا کہ بھارت کی کسی کسی بھی غیر ذمہ دارہ عسکری جاریت کے جواب میں پاکستان برپور طاقت کے ساتھ قطعی اور فیصلہ کن یہ تو پنچ لائن بلکل ایک حتمی بات کر دی تو ساری پنچ لائن ہے حتمی بات کر دی انہوں نے اس بات کر دی کہ آپ نے ہماری طرف موٹھا کے دیکھا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب وہ انڈیا میں جو انتخابات ہو رہے ہیں اس میں اب وہ میرے خیال میں وہ اندورین طور پر فساد کرائیں گے مسلمان لوگ اور اندورین جرمان میں اور اس کو پھر سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کریں گے آپ کو میرے خیال میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں قدوائی صاحب کو مقاصد تحسین پیش کرتا ہوں کہ شاید ان کے اس بیان کے بعد میں اس تحصیل کے بعد میں جو ہم بار بار دکھا رہے ہیں مجبور ہے وقت ختم ہو گیا پھر کسی اور وقت میں کر دیں گے پھر مزید کوئی بات کر لیں گے کیونکہ ہم ان کی تقریر صرف سنوار رہے ہیں اس لیے کہ انہوں نے جو وہاں کی ہے ورکشاب میں یا ان کے سمینار میں وہ ہم سنوار رہے ہیں کیونکہ وہ سرکاری طور پر کوئی بیان نہیں دے سکتے ہیں تو البتہ یہ ہم ان کی نیم رضا کے ساتھ میں ہم یہ بیان بیان کر رہے ہیں محترم خالد قدوائی صاحب کو خلاج تحسین پیش کر رہا ہوں وہاں پر میں سٹیٹیجک پلانڈ ڈیویجن کے تمام عملے کو وشمول ان کے ڈی جی کو اگڈا کے ڈی جی کو اور جتنے بھی ہمارے جو ادارے ہیں پاکستان اٹامک انرجی کمیشن ہمارا جو نیس قوم ہے ہمارا سیٹلائٹ کا ڈیویجن ہے اس کے علاوہ جو دوسرے ڈیویجن سارے ڈیویجن ہیں انہوں نے بڑی خدمات انجام دے کر پاکستان کو محفوظ بنایا ہے اور پاکستان کو محفوظ بنانے کے ہما وقت اور ہما تن کاوشیں کر رہے ہیں بہت خدم ہوا ہمارے پروگرام کا نا دین آج کے لئے اتنا ہی آئندہ پروگرام تک کے لئے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ